ویلکم سپرینرز ہم بات کریں گے پرابلم کی جو کہ ریلیٹیڈ ہے ڈومینز آف ٹرگنومیٹرک فنکشنز اینڈ فنڈمنٹل ایڈنٹیٹیز اب جیسے کہ ہم جانتی ہیں کہ جو ٹرگنومیٹرک فنکشنز ہیں جس میں سائن کو سائن ٹینجنٹ ان کے پھر ریسی پروکلز آ جاتے ہیں اب فنڈمنٹل ایڈنٹیٹیز آپ جانتے ہیں جیسا ایک ہماری جو ہے فنڈمنٹل ایڈنٹیٹی ہے وہ ہے سائن سکوئر ٹیٹا پلس کو سائن سکوئر ٹیٹا جو کہ ون کے ایک وال ہے ٹھیک ہے اب اس وجہ ہم ٹیٹا پٹ کریں اینگل یہ بیسیکلی جو اینگل اس میں پٹ کریں گے وہ ڈومین کا ایلیمنٹ ہے اور جو اس کا آنسر آئے گا جو کہ ایک نمبر ہوگا ایک ریل نمبر ہوگا وہ اس کی رینج ہے ٹھیک ہے اب کوسٹن ہمارا کچھ ہی اس طرح سے ہے کہ دیکھیں اس بات کو میں ایسا سمجھا سکتا ہوں ایڈنٹیٹی وہ ریزلٹ ہوتا جو کہ اس ویریبل کے لیے مطلب اس کے all values کے لیے true ہوتا ہے جس پہ کہ اس کو بنایا گیا ہے اس کو define کیا گیا ہوا ہے اب اس میں ہم ایک function بناتے ہیں ایک تو سادہ function simple ہے کہ میں لکھتا ہوں cosecant square theta یہ ایک process ہے اور اس میں ہم جانتے ہیں cosecant قصہ سے process کرتا ہے ایک right angle triangle کی جو hypotenuse side ہے اس کو divide کرتا ہے perpendicular side سے تو وہ جو ratio آئے گی answer آئے گا اس کا square کر دے گا تو یہ ایک process کے بعد ہمیں اس طرح سے اس کا answer مل رہا ہوگا یہ تو ہمیں اس کی جو ہے وہ right hand side یہ بات بتا رہی ہے ٹھیک ہے لیکن اس کی اگر ہم left hand side دیکھیں تو left hand side میں بہت complicated process چل رہا ہے مطلب one divided by one minus one divided by one minus one divided by one minus cosecant square theta جو کہ بہت مشکل لگتا ہے اور اس کی domain بتانا ہمارے لیے بڑا tough ہے ٹھیک ہے مطلب دیکھیں اگر ادھر سے دیکھا جائے تو ہم جانتے ہیں کہ جو ہمارے پاس theta ہے angle ہے cosecant square کے لیے cosecant function کے لیے جو کہ ہم جانتے ہیں کہ cosecant جو function ہمارا وہ ہوتا ہے جی one over sine function ٹھیک ہے تو اب sine تو تمام real number پر defined ہے لیکن جب ہم اس میں angle put کر لیتے ہیں zero تو sine zero zero ہوتا ہے یا ہم اس میں pi put کر لیتے ہیں تو یہ sine pi بھی zero ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب کہ cosecant کے لیے یہ ایک طرح سے poison ہے ٹھیک ہے ہم یہ angle اس کے لیے put نہیں کر سکتے اب یہ یہاں پر جو ہے وہ کیا ہو جائے گا بالکل undefined ہو جائے گا تو ہم یہاں پر کیا کریں گے جی اس میں یہ angles put نہیں کریں گے ٹھیک ہے مطلب pi یا اس کے علاوہ zero pi ہو گیا two pi ہو گیا اس طرح سے یہ angle ہم جو اس میں درج نہیں کریں گے تو چلیں یہ بات ہمیں بتا چل گئی کہ جو domain ہمارے trigonometric identity کی وہ کیا ہے اس میں ہمیں کہا سکتا ہوں کہ وہ all real numbers ہیں لیکن ہم theta جو ہے وہ n pi کے ایک پل نہیں put کریں گے ٹھیک ہے اور n جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ set of integer سے belong کر رہا ہے ٹھیک ہے جی یہ clear ہوگی بات اور اس question کیا بھی آپ کو domain پتا چل گی جو کہ end میں بتانی تھی لیکن میں نے شروع میں بتا دی ہے time short ہو سکتا ہو سکتا یہ ہم second part نہ کر سکیں آپ کی assignment ہو ٹھیک ہے تو ہم question solve کر لیتے ہیں جی دیکھیں اس میں ہمارے پاس یہ پہلا part ہم اس کو copy کرتے ہیں اور چلیں جی اس کو start کرتے ہیں اب اس میں اس کی left hand side consider کرتے ہیں left hand side جو ہے ہمارے پاس وہ کیا آ رہی ہے جی اس کو میں copy کر لیتا ہوں دوبارہ کیونکہ کافی اس میں لکھا ہوا ہے اس کو copy کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہمارے left hand side ہے اور اب اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس کس کے ایک پل آئے گی one ٹھیک ہے over one پھر minus ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ پھر one آئے گا پھر over پھر one پھر minus پھر one پھر over one minus cosecant square اب دیکھیں cosecant square جو ہے وہ آپ کو میں ابھی بتایا تھا one over sine کے ایک والا اس کی جگہ میں لکھ سکتا one over sine square theta ٹھیک ہے one over sine square theta اب اس کو ہم نے simplify کرنا دیکھیں سب سے پہلے میں اس کو چلیں ایک yellow box کے اندر رکھتا ہوں اس طرح سے اس کا ہم نے LCM لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے لکھے میں سٹف جو آ رہا ہے اس کو copy کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب اس میں ہم کیا کر رہے ہیں یہ جو number ہے one یہ box ادھر آنا تھا ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے ادھر solve کرنا ہے یہاں پہ اگر آپ LCM لے تو یہ sine square theta minus one sine square theta minus one over sine square theta آئے گا ٹھیک ہے sine square theta آئے گا اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ cos square theta plus sine square theta یہ کس کے یہ equal to one ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے اگر ہم دیکھیں sine square theta minus one تو یہ one کو ادھر shift کر لیا جائے اور cos کو ادھر shift کر لیا جائے تو sine square theta minus one ہو جائے گا equal to negative cosine square theta ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم پہلے تو یہ work کریں گے یہ ہم اے پاس آجے گا one over ٹھیک ہے one minus one over one minus one over negative cos square theta over sine square theta ٹھیک ہے جی اب دیکھیں یہ negative positive ہو جائے گا اور یہ cos square over sine square theta جو ہوتا ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ equal to ہوتا ہے cotangent square theta کے اس کو ہم کہتے ہیں cotangent square theta تو یہاں پہ ہم cotangent square theta لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تب یہاں پہ میں لکھ سکتا ہوں one over one minus one over one minus اب یہ minus into minus plus ہو گیا ٹھیک ہے اور یہ one over آجے گا cotangent square theta اب one over cotangent جو ہوتا ہے وہ آپ جانتے ہیں tangent square theta کے ایک پل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو next ہم اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہم لکھیں گے one over one minus one over one plus tangent square theta ٹھیک ہے جی tangent square theta اور one plus ten square theta ہم جانتے ہیں کس کے ایک پل ہوتا ہے یہ secant square theta کے ایک پل ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ کس کے ایک پل ہوتا جی one پلس چونکہ اگر آپ آپ اس کو solve کریں گے زیادی بات یہاں پہ sine square over cos square لکھیں گے lc ہم لیں گے cos square plus sine square 1 over cos square theta تو 1 over cos square theta secant square theta یہاں پر ہمارا یہ جو ابھی تک part بن رہا ہے یہ one over secant square theta آجے گا ٹھیک ہے اب secant square theta جو ہے secant square theta یہ one over secant square theta جو ہے کس کے equal ہوتا ہے یہ cos square theta کے equal ہوتا ہے یہ آجے گا one minus cos square theta اب دیکھیں again وہی بات کہ ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ یہ دیکھیں یہاں پر یہ result آپ کو نظر آرہا ہے کہ cos square theta plus sine square theta one کے equal ہے تو one minus cos square theta کس کے equal ? sine square theta کے اس کی جگہ ہم کیا لکھ سکتے ہیں one over sine square theta اور one over sine square theta کس کے equal second square theta جو کے right hand side تھی یہی ہم نے prove کرنی تھی تو یہ ہم لکھ سکتے ہے hence proved تو اس طرح سے یہ result ہمارا prove ہو جاتا ہے اب ہم اسی طرح ہمارا second question تھا اس کو ہم consider کرتے ہیں اس کی domain میں بتا چکے ہم دونوں کی اس کو دوبارہ discuss نہیں کریں لیکن range کے لئے چلیں next lectures آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں discuss کر لیں گے آپ سے آپ دیکھیں اس میں یہ دیکھیں ہمارے پاس solution جو ہے ہم نے solution اس کا start کر left hand side consider کرتے ہیں left hand side sin theta over 1 plus cosine theta plus cot theta cot theta cos theta over sin theta cos theta over sin theta अब is lcm lcm kya بنے gah sin theta ठीक है into 1 plus cosine theta ठीक है अब یہ sin इदर आ कर this sin स multiply होगा sin square theta हो जाएगा plus इसी तरह यह जो आपको 1 plus cos theta नदर आ रहा यह इस cos theta से multiply हो जाएगा तो cos theta into 1 plus cos theta जाएगा 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 plus cos theta जाएगा 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 ठीक है जी और 1 plus cos theta 1 plus cos theta यह आपस में cancel हो जाएगे ठीक है अपने table से और हमारा यहाँ पर जो answer आ रहा है वो आएगा 1 over sin theta जो के cosecant theta के एक एक पर यह हमने prove करना जा था यह है जी right hand side तो यह इस तरह से हम कह सकते हैं hence proved ठीक है hence proved तो आपने देखा कि कैसे हमने trigonometric identities को proof किया और फिर उसमें जो उनकी sides थे उनको भी समझा कि उनको हम अपनी according to situation जो है उसको कैसे balance कर सकते हैं या बना सकते हैं और उसकी domain को understand भी कर सकते हैं